بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ایک سیانے شخص کے مطابق اگر کسی کام کے بارے میں آپ مجھے بتاتے ہیں تو میں بھول جاؤں گا اگر سکھاتے ہیں تو مجھے یاد رہے گا اور اگر آپ مجھے شامل کرتے ہیں تو وہ کام میں سیکھ جاؤں گا وہ شخص زیادہ رحم کا مستحق ہوتا ہے جسے کتاب پڑھنا نہیں آتی چونکہ میں اپنے دانتوں میں اپنی زبان پر حکمرانی نہیں کر سکتا اس لیے میں دوسروں کی زبان پر حکمرانی کی امید کیسے کر سکتا ہوں وقت کی پابندی ایک سستی خوبی ہے تھکاوٹ بہترین تکیا ہے جو غصے میں شروع ہوتا ہے وہ شرمندگی میں ختم ہوتا ہے آپ خود اپنی غلطیاں برداش کر سکتے ہیں لیکن بیوی کی کیوں نہیں ایک زخم دینے سے زیادہ چوٹیں برداش کرنا بہتر ہے امیر انسان کون ہے وہ جو اپنے حصے پر خوش ہوتا ہے جب آپ کرز لیتے ہیں تو سوچیں کہ آپ اپنی آزادی پر اور طاقت مسلط کرتے ہیں غربت اکثر انسان کو تمام خوبیوں سے محروم رکھتی ہے خالی بیگ کا سیدھے کھڑے ہونا مشکل ہے آپ کے پاؤں کا فسلنا جلدی ٹھیک ہو جائے گا لیکن زبان کا فسلنا آپ زندگی بڑھ ٹھیک نہیں کر سکتے جو خوشی دیتا ہے اسے خوشی ضرور ملتی ہے سوستی اس قدر آہستہ سے سفر کرتی ہے کہ جلد ہی غربت اس پر حاوی ہو جاتی ہے جیسے جیسے آپ کا غرور بڑھتا جاتا ہے آپ کی خوش قسمتی میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے ایک مکمل پیٹ بھرا ہوا پیٹ سوست دماغ پیدا کرتا ہے روزانہ ایک سیب آپ کو ڈاکٹر سے دور رکھتا ہے جب آپ کرد لیتے ہیں تو سوچیں کہ آپ اپنی آزادی پر کسی اور کو مسلط کر رہے ہیں انسان کے تین وفادار دوست ہوتے ہیں ایک بڑی ماں بڑا کتہ اور تیار رکم اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پانی کتنا گہرا ہے تو کبھی اپنے دونوں پاؤں کا استعمال نہ کرنا ایک بے قصور شخص کو قید کرنی کی بجائے سو مجرموں کو چھوڑ دینا بہتر ہے ایک گھر میں بوڑے آدمی کا ہونا بہت اچھی بات ہے دوستو امید ہے آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاع فرمائے اور ہم سب کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ